اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بچو ہم نے یہ عربی گامر پوزشن سٹارٹ کیا ہوا کل میں نے آپ کو اس کے ٹوئنٹی قیسٹنز کروا دیئے تھے آج ٹوئنٹی فرس سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی ہمارا آج پوزشن کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یعنی فیل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے مزارے کے شروع میں اضافہ کرتے ہیں آگے اس کی مثال بھی آئے گی مزارے کو حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں مزارے کو حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے لام مفتوح کا اضافہ کر دیتے ہیں فیل عمر حضر کی تعریف کریں وہ فیل جس میں کسی دوسرے کو کسی کام کا حکم دیا جائے یعنی کسی دوسرے کو عربی میں تذکیر و تانیز کا کیا مطلب ہے عربی میں تذکیر و تانیز کا معنی ہے مذکر ہونا اور تانیز کا مطلب ہے مونس ہونا مونس کے کتنے قسم ہیں مونس کے تین اقسام ہیں مونس لفظی کی تعریف کیجئے وہ مونس جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو اور علامت کبھی ہو کبھی نہ ہو مونس کی پہلے قسم کونسی ہے مونس کے پہلے قسم مونس حقیقی ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو مونس سمائی کیا ہوتا ہے علامت مونس الفاظ میں ظاہر نہ ہو اور عربوں سے یہ مونس سنا گیا ہو تو یہ مونس سمائی ہوگا کیا جمع مقصر کے مطلق کوئی خاص ذابطہ مقرر ہے جمع مقصر کے مطلق کوئی خاص ذابطہ مقرر نہیں اس کا تعلق عربوں سے سننے پر ہے یعنی وہ جس لفظ کو جس طرح پڑھ لیں وہی جمع ہے جمع مقصر کے موتد اوزان ہے موسوف اور صفت کی اردو میں پہچان کیا ہے اردو میں عموماً موسوف اور صفت کے لیے ویسا ویسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سمعارفہ کی تعلیم کریں اور مثال لے کہ کسی خاص چیز جگہ یا شخص کے نام کو اس سمعارفہ کہتا ہے مثلاً خالد زید شجر کوفہ وغیرہ ماضی مجھول کیس فیل سے بنتا ہے مثال لے کہ فیل مجھول سے مراد وہ فیل ہے جس جس کا فائل مراد نہ ہو یہ فیل ماضی سے بنتا ہے پھر ماضی کے پہلے ہو پر پیش لگانے این کلمے کو زیر دینے اور لام کلمے کو زبر دینے سے بنتا ہے جیسے زاریبہ سے زوریبہ اور فائلہ سے فوئی پوئلہ ٹھیک ہے یہ اس کے آگے مثال دی گئی ہے کہ کس طرح وہ بنے گا اس سے اس کی زبر زیریں ہوں گی بدلیں گے ٹھیک ہے فیل کی تعریف کریں اور اقسام لکھیں ہر وہ کام جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں پایا جو اس میں کام کرنا ہو یا نہ ہونا ثابت ہو وہ فیل یہ فیل ہے ٹھیک ہے فیل کی تین قسمیں ہیں اب وہ فیل کی کتنی قسمیں ہیں تین ہیں نا اب ان کے نام ہیں فیل ماضی فیل مزار امرون نہیں ٹھیک ہے یہ الفاظ گرامر میں کیا ہیں فی اور علا یہ حروف جارہ میں سے ہیں ٹھیک ہے یہ حروف جارہ کی بھی وہاں پہ بک میں بھی لیسٹ ہے مطلب وہ دیا ہوا کہ یہ ورڈ حروف جارہ ہیں فیل مزارے کی تعریف کریں عربی میں ایک مثال دیجئے فیل مزارے وہ فیل ہے جس میں زمانہ حال اور مستقبل کے معنی پائج ہیں اور ایسا ظاہر ہو کہ کام ابھی تک ختم نہیں ہو رہا آئندہ جا کر ہوگا مثلا سمہ سے یسما وہ سنتا ہے یا سنے گا فیل مازی کی تعریف کیجئے فیل مازی سے مراد وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو اسے فیل مازی کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ فیل اس نے اس نے کام کیا ذرب اس نے مارا ذربہ اس نے مارا ٹھیک ہے فیل مازی کی دو مثالیں مثالوں سے وضاحت کیجئے یعنی فیل مازی کی اب فیل مازی کی وضاحت کر رہے ہیں فیل مازی سے مراد وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو اس سے فیل مازی کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ فیل اس نے کام کیا ذرب اس نے مارا فیل نہیں کی مثال سے وضاحت کیجئے فیل نہیں وہ فیل ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیجئے جیسے لا تضحب دو مت جا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں ہاں جی ہاں جی ہرکات سلاسہ سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے ہرکات سلاسہ سے مراد رفع نزب اور جر ہے جمع لکھئے یعنی یہ الفاظ واحد ہیں ان کی جمع لکھنی ہیں امیر ان سے امران خلیفہ ان سے خلافان ٹھیک ہے کازی بن ولی سے ٹھیک ہے یہ ان کی آگے سے جمع فیل کے اقسام کتنی ہیں فیل کے تین اقسام ہیں فیل ماضی فیل مزارے اور فیل امرو اسابیو اور امیر ان کے واحد لکھیں ٹھیک ہے مطبع یہ جمع دی گیا اور آپ نے ان کے واحد لکھنے ہیں مونس کے مذکر اور مذکر کے مونس لکھیں ٹھیک ہے جب آپ یہ بک سے پڑھیں گے مذکر مونس واحد جمع تو آپ کو وہاں سے بھی بہت زیادہ ایڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مونس الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور جمع کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی علامات ہوتی ہیں اب دیکھیں یہ ہے آخون ٹھیک ہے یہ مونس ہے اور اس کا نیچے مذکر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب حازی ہی حازی یہ مذکر لفظ ہے حازہ اس کے یہ مونس ہے ٹھیک ہے کہ مونس کے مذکر لکھنے ہیں اور مذکر کے مونس لکھنے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا مذکر آگیا ٹھیک ہے یہ مونس ہے اس کا مذکر لکھیں گے یہ ٹھیک ہے حازی ہی مونس ہے اور اس کا مذکر آئے گا حازہ زارہ بہ سے ماضی مطلق کے پہلے تین سیگے لکھیں ٹھیک ہے زارہ بہ ٹھیک ہے پھر زارہ بہ آ جائے گا یعنی الف کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جائے گا زارہ بو ٹھیک ہے اب دیکھیں انعمتہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے انعمتہ سیگہ واحد مذکر حاضر فیلم ماضی معروف ہے کاتبہ سے فیلم زارے بنائیں کاتبہ سے فیلم زارے یکتوب آتا ہے جس کا معنی ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا گرامر کے لحاظ سے اوبودو کیا ہے فیلم امر جمع مذکر حاضر یعنی تم سبھی عبادت کرو اوبودو ٹھیک ہے سمجھ آگئے کلاس آج کے یہ آپ کی شورٹ قیسنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں انہیں اچھے طریقے سے کرنے ہیں آج کے لیکچرز میں ٹھیک ہے اکی شورننس اللہ حافظ موسیقی guys موسیقی